ہاں خدا سے مانگ جو بھی مانگنا ہو اے اکبر شاعر کہتا ہے خدا سے مانگ جو بھی مانگنا ہو اے اکبر یہ وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے مانگ جب بھی تیرے دل میں میرا خیال آئے بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں کوٹھڑی میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے تو مجھے یاد کر زبان تیری گو ذکر میرا ہو دل تیرا ہو گھر میرا ہو مانگنا تیرا کام ہوگا تیری خالی جھولی کو بھر دینا میرا کام ہوگا قائلہ العالمین دو عمر دو ایک خطاب کا بیٹا اور ایک ہشام کا بیٹا ہشام کا بیٹا ابو جہل اللہ کے نبی نے فرما ان دو سرداروں میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے تیرے اسلام کی شان بڑھ جائے گی تیرے اسلام کو قوت مل جائیں گی ان چالیس بندے مسلمان بنے ہیں دارے اور قم میں حالات کیسے ہیں نہ اونچی آواز میں ازان ہوتی ہے نہ اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے نہ اپنے کلمے کا کوئی اظہار کر سکتا ہے اللہ کے نبی نے آنسو بہائے گلافِ کعبہ پکڑے ہوئے رو کر دعا مانگی الہو العالمین اللہم عزیل اسلام اسلام کی شان بڑھانے کے لیے میں ایک سردار مانگتا ہوں اللہ فرماتا ہے دونوں مانگنا تیرا کام ہوگا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا میرا کام ہوگا اللہ پاک جل شانوں کی طرف سے آواز آئی ابو جہل نہ آئے گا وہ مرد آئے وہ ابسرد آئے وہ رنجید آئے وہ لعین ہے وہ بے دین ہے وہ بدترین ہے وہ دین کا دشمن ہے وہ قرآن کا دشمن ہے میں اسے زلت کی موت ماروں گا دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے قتل کراؤں گا قیامت تک اس کے گلے میں زلت کا توق ڈال دوں گا اللہ پاک جل شانوں نے فرمایا میں عمر کو لے آؤں گا استقبال کراؤں گا نعرہ تکبیر بلند کراؤں گا اس کی بیٹی کو نبی کے گھر میں بساؤں گا امت کی ماں بناوں گا اس کے ہاتھوں کعبہ کا دروازہ کھلواؤں گا اس کے دور حکومت کے اندر نو سو بڑی مسجدیں بنواؤں گا چار ہزار چھوٹی مسجدیں بنواؤں گا ایک ہزار چھتی شہروں کو اس کے ہاتھوں فتح کراؤں گا بائیس لاک مربع مل زمین کا حکمران بناؤں گا اور مدینے کے اندر شہادت کی موت دے کر محمد قیامت تک تیرے روزے کے اندر سلاؤں گا ابو جہل نہیں آئے گا وہ لائین ہے وہ بیدین ہے وہ مردہ ہے افسردہ ہے رنجیدہ ہے میں عمر کو لاؤں گا ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر ابو جہل نے اجلاس بلا لیا سارے کافیروں کو ہی کھٹا کیا محمد کا دین فیلتا جا رہا ہے گھر گھر میں قرآن کی آوازیں پہنچ رہی ہے کون ہے نعوذ باللہ جو بانی اسلام کا خاتمہ کر دے میں اس کو سو اونٹ انعام نقد دوں گا ادھر بربادی ہو رہی ہے ادھر دعا چل رہی ہے ادھر تعمیر ہو رہی ہے ادھر تخریب کاری چل رہی ہے مشورہ ادھر بھی ہے مشورہ ادھر بھی ہے ایک طرف رحمان ہے دوسری طرف شیطان ہے ابو جہل کہنے لگا کون محمد کا سر لائے گا میں سو اونٹ انعام دوں گا عمر کھڑے ہو گئے میں جاتا ہوں عمر بولے کہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر کہ دیتا ہوں تمہیں سر ہاد یہ اسلام کا لا کر میں جاتا ہوں سارے بجدل کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں یہ کام تو ہی کر سکتا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا آسمانوں سے آواز آئی تو قتل کرنے کے لئے جا رہا ہے تو قاتل بننے کے لئے جا رہا ہے ادھر محمد کی دعا تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے عجابت کا سہرہ انعابت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب تیزی کے ساتھ چل پڑے ایک ہاتھ میں کوڑا ایک ہاتھ میں تلوار آنکھوں میں خمارے پیور بدلے گوے آنکھیں سرخے راستے میں نعیم ابن عبداللہ سے ملاقات ہوئی نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا عمر ارادہ کہیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتا عمر بن الخطاب کہنے لگے اریدو ان اقتل محمدہ میں محمد کو قتل کرنے کے لئے جا رہا ہوں نعیم ابن عبداللہ نے پوچھا کسور کیا ہے خطا کیا ہے گلتی کیا ہے کیوں مارنا چاہتا ہے عمر بن الخطاب کہنے لگے اتنا میٹھا قرآن پڑتا ہے بچہ سن لے باپ کا نہیں باپ سن لے بچے کا نہیں بیوی سن لے خاوند کی نہیں خاوند سن لے بیوی کا نہیں آج قتل کر کے قصہ ہی ختم کر دوں گا آج کے بعد کوئی قرآن نہ پڑے گا آج کے بعد مکہ کے اندر کوئی کلمہ نہ پڑے گا نعیم ابن عبداللہ کہنے لگے درے مصطفہ پہ بعد میں جانا پہلے اپنی بہن فاطمہ کے گھر کا جائزہ لے لے تیری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی گلام بن چکی ہے کہا میں نہیں مانتا کہا جاؤ جا کے دیکھ لو اپنی بہن کے گھر آئے کیا نام تھا بولو زور سے کیا نام تھا فاطمہ اپنی بہن کے گھر آئے کنڈا خٹکایا قرآن کریم کی آواز آئی کانوں میں کاش آج ہمارے گھروں کا یہ ماحول بن جائے کہ گھر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آئے ہر گھر کی عورت مسلح پہ بیٹھی نظر آئے قرآن پڑتی نظر آئے سارا دین گانا چلتا ہے سارا دین فلم چلتا ہے اسنا معاشرہ بگاڑ کے رکھ دیا مسجدوں میں دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے کو جینی کرتا ایک گھر میں دس افراد ہے سب کے پاس اپنا الگ الگ موبائل موجود ہے سات برے آزم ایک مٹھی میں ایک چھت کے نیچے رہنے والا باپ اپنے بیٹے سے دور ہے سب اپنا الگ الگ لے کے بیٹھے ہوئے نیت کرو انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے یہ وہی قرآن ہے جس نے عمر کی تقدیر کو بدل دیا تھا آج اسی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا مسلمانوں قرآن کریم کی آواز آئی عمر کہنے لگے میں خطاب کا بیٹا عمر تیرا بھائی جان جلدی سے دروازہ کھول فاطمہ دوڑی ہوئی آئی دروازہ کھولنے لگی فاطمہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی مولا گھر کا دروازہ کھولنا میرا کام ہے ایمان کا دروازہ کھول دینا تیرا کام ہے دروازہ کھولا گیا کہا بہن میں نے سنا تو مسلمان بن گئی کہا ٹھیک سنا میں مسلمان بن گئی میں محمد مصطفیٰ کی گلام بن گئی میں صحابیات میں داخل ہو گئی مجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی عمر کہنے لگے مجھ سے اجازت بھی نہ لی اور تو مسلمان بن گئی بہن کہنے لگی جب کسی کے ذہن کے اندر عشق حقیقی کا شعور آ جائے جب کسی قریب المرگ مریض کو مسیحہ مل جائے جب متلاشی کو منزل مل جائے جب بٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے جب کسی کے سینے میں ایمان کا نور داخل ہو جائے تو پھر اجازت لینے کی کیا ضرورت مبارک ہو شہے ہر دوسرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق موسیقی